پنجاب اسمبلی میں قائد اس پہ اختلاف اور مسلمی بنون کے راہنما حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو ایٹمی قوت عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کی زنجیروں میں جو کڑوانے کا حساب دینا ہوگا عزالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ کل پی ٹی آئی کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہوا عمران نیازی کو پتا نہیں چلتا جو پرچی پر لکھا آتا ہے وہ بول دیتے ہیں 22 ماہ اکاؤنٹس منجمد ہونے کے بعد برطانیہ نے شہباز شریف کو کلین چٹ دی عمران نیازی تو شاہ خانہ کا حساب اور فورن فنڈنگ کا جواب دے پاکستان میں عالمی وبا کرونا کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 47 افراد انتقال کر گئے اور 3914 نئے مریض بھی سامنے آئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 54,638 ٹیس کیے گئے جس میں سے 3914 افراد میں کرونا وارث کی تصدیق ہوئی جبکہ وارث سے مزید 47 افراد انتقال کر گئے سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ 7.1.6 فیصد رہی انسی او سی کے عداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے امواد کی تعداد 39,648 ہو چکی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 14,74,75 تک پہن چکی ہے الیکشن کمیشن نے پاکستان طریق انصاف پی ٹی آئی کرانما فیصل وارڈا کی ناہلی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصل وارڈا کی ناہلی کا تحریری فیصلہ 27 صفات پر مشتمل ہے جس کے مطابق فیصل وارڈا نے امریکی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفیکیٹ الیکشن کمیشن کے پاس جمع نہیں کرایا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کب امریکی شہریت چھوڑی الیکشن کمیشن کا فیصلے میں کہنا ہے کہ کاغذات نامزد کی جمع کراتے وقت فیصل وارڈا اہل شخص نہیں تھے آخری سماعت کے وقت فیصل وارڈا کو امریکی شہریت چھوڑنے کی کاؤپی دکھائی گئی فیصل وارڈا کو امریکی شہریت چھوڑنے کی پیش کی گئی کاؤپی کو مسترد کیا خبر بختوں خاک ادارالحکومت پشاور میں کرونا کیسز سامنے آنے پر چودہ تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ذلع انتظامیہ پشاور کی جانب سے جاری الامیہ کے مطابق شہر میں چودہ تعلیمی اداروں میں کرونا مصبت کیسز سامنے آئے جس کے بعد کرونا پھیلاؤ کے خچے کے پیش نظر ان تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا الامیہ کے مطابق بند کیے گئے تعلیمی اداروں میں گورنمنٹ فرنٹیر کالج برائے خواتین اور دیگر سکول و کالجز سامنے ہیں پاکستان میں کرونا کے باعث گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سنتالیس افراد انتقال کر گئے اور تین ہزار نو سو چودہ نئے کیسز بھی سامنے آئے ہیں پشاور میں جالی عامل کے کہنے پر سر میں کیل ٹھکنے والی خاتون کے معاملے کی تحقیقات میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے سی سی پیو پشاور ابباس احسن کے مطابق خاتون کے سر میں کیل ٹھکنے کے واقعے کی تحقیقات کرنے والی پولیس کی انکواری ٹیم نے متاثرہ خاتون کے خاندان تک رسائی حاصل کر لی ہے سی سی پیو کا بتانا ہے کہ متاثرہ خاتون کے شوہر سے رابطہ ہو چکا ہے لیکن وہ شہر سے باہر ہے جیسے پشاور بلایا گیا ہے ابباس احسن کا کہنا ہے کہ اسپتال رسید میں متاثرہ خاتون کی انٹری باز غل کے نام سے ہوئی لیکن خاتون اسپتال میں درج ایڈریس پر موجود نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ خاتون مبینہ طور پر کسی رشتہ دار کے گھر میں ہو جس کی تلاش چاری ہے موسیقی